اسلام علیکم ویورز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امہ حارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آسفہ بھٹوزرداری کے حالات زندگی سے آگاہ کروں گی واضح رہے میری اس ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی شخصیت یا سیاسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آسفہ بھٹوزرداری آسفہ بھٹوزرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی گھرانے کا حصہ ہے وہ تین فروری انیس سو تیرانوے کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ پاکستان کی سابق وزیر آزم بین ازیر بھٹو اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں آسفہ بھٹو بختاور بھٹو اور بلاول بھٹو کی چھوٹی بہن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو اور ایرانی نزاد نصرت بھٹو کی نواسی اور شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کی بھانجی ہیں آسفہ بھٹوزرداری حاکم علی زرداری کی پوتی اور پاکستان قومی اسمبلی کی روکن ازرا فضل اور فریال تالپور کی بھتیجی ہیں ان کا نام ان کے والد آصف علی زرداری نے رکھا تھا وہ اپنے والد کے سب سے قریب رہی آصف علی زرداری کے جیل کے دنوں میں اور عدالتوں میں پیشی کے وقت بھی وہ آصف علی زرداری کی گود میں نظر آئیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی آسفہ بھٹوزرداری اپنے بابا کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں آسفہ بھٹوزرداری نے آکسپورڈ بروکس یونیورسٹی سے سیاسیات اور سوشیالوجی میں بیچلر کیا جولائی دوہزار سولہ میں آصفہ بھٹوزرداری نے گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیویلپمنٹ میں ماسٹر کی ڈگری یونیورسٹی کالج لندن سے حاصل کی طالب علمی کے دور سے ہی انہوں نے مختلف سیاسی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا انہوں نے جانوروں کے حقوق سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لیا اور پاکستان کو پولیو سے نجات دلانے کے لیے سب سے کم عمر پولیو سے محفوظ پاکستان کی صفیر منتخب ہوئی آکسپورڈ بروکس یونیورسٹی آکسپورڈ بروکس یونیورسٹی برطانیہ میں قائم ہے جس کا شمار دنیا بھر کی پچاس معروف یونیورسٹیز میں ہوتا ہے یہ یونیورسٹی اٹھارہ سو پینسٹھ میں قائم ہوئی آکسپورڈ سکول آف آرٹ کے نام سے قائم کی گئی اس یونیورسٹی کو انیس سو بانمے میں یونیورسٹی کے سابق پرنسپل جان ہندری بروکس کے نام سے منصوب کر دیا گیا اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والی شخصیات دنیا بھار میں اپنی منفرد شنافت رکھتی ہیں یونیورسٹی کالج لندن یہ لندن کی ایک پبلک ریسرچ یونیورسٹی ہے جو اٹھارہ سو چھبیس میں قائم ہوئی یہ یونیورسٹی انگلینڈ کی تیسری قدیم یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے جہاں بیجاک وقت ہزاروں کی تعداد میں طلبہ علم کی روشنی سمیٹنے میں مصروف ہیں بھارت کے سیاسی رینما اور آزادی کی تحریک کے اہم ترین کردار محاتمہ گاندی انیس سو اٹھاسی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے یونیورسٹی کالج لندن گئے اور بیریسٹر کی ڈگری حاصل کی بین ازیر بھٹو آسفہ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اکثر و بیشتر اپنے انٹرویوز کے دوران بچوں کو اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی ایک انٹرویو کے دوران بین ازیر سے سوال پوچھا گیا مگر جواب میں نننی آسفہ کی جانب سے جواب آیا جس پر سابہ ہنس پڑے بین ازیر بھٹو اکثر کہتی تھی کہ آسفہ بھٹو باتولی اور سمجھدار ہیں بلاول اور بختاور جب کبھی کھیل میں مصروف ہوتے تو آسفہ اپنی والدہ کے ادھگری رہتی اور سیاست کے موضوع پر ہونے والی گفتگو بہت غور سے سنتی بین ازیر بھٹو بچوں کے لیے سپیشل کھانا بھی تیار کیا کرتی تھی جو آسفہ کو بہت پسان تھا آسفہ بھٹو زرداری چودہ برس کی تھی جاب ان کی والدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گئی آسفہ بھٹو زرداری دوران تعلیم ہی سیاست کے میدان میں سرگرم رہی وہ جس محول میں پلی بڑی وہ ہر طرف سے سیاستدانوں اور حکومتی امائدین سے گھرا رہتا تھا آسفہ سیاست کو زندگی سے نہیں نکاح سکتی ان دنوں ان کی توجہ مسائل سے دو چار جن شعبوں کی طرف ہے ان میں صحت اور انسانی حقوق کے شعبیں اہم ہیں آسفہ بلاول اور بختاور بھٹو کا سیاسی نکتہ نظر ہمیشہ یک سارا ہے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اکثر سیاسی میٹنگز میں آمن آسفہ کی موجود کی اس بات کا ثبوت بھی ہے آسفہ بھٹو زرداری ملک میں ہونے والی عورتوں کے خلاف جرائم میں اضافے کے باعث اکثر پریشان رہتی ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی خواتین پر ہونے والے مظالم کی بھرپور مضمت کرتی ہیں آسفہ بھٹو زرداری سیاسی گھرانے پاکستان پیپر پارٹی سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فورم ہو یا انٹرنیشنل ہیلتھ پروگرام وہ پاکستان اور عوام بلخصوص آنے والی نسل کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی ہیں جب ملک میں پولیو کے مرض کی خطرے کی گھنٹی بجی تو اس کے خلاف میں نظیر بھٹو نے اسی آسفہ بھٹو زرداری کو سب سے پہلے پولیو ویکسین کے خطرے پلائے اور جب یہ بچی ماں کی آگوش سے نکل کر جوانی میں داخل ہوئی تو عقوام مطیدہ نے اسی بچی آسفہ بھٹو زرداری کو پولیو کے خلاف جنگ میں اپنا صفیح تائنات کیا دو ہزار تیرہ میں آسفہ بھٹو زرداری کا وارڈ سین کے زیلہ ٹنڈو علاجار میں ریجسٹر کرایا گیا دو ہزار تیرہ میں آسفہ نے فلپائن میں سمندری طوفان کے متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی غرض سے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی سے پیرا شوٹنگ بھی کی صفائی سترائی کے حوالے سے انہوں نے گزشتہ سال کراچی کے علاقے لیاری میں مہم کا آغاز کیا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل امی حارون عبداللہ کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ